اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد عسامہ غازی وقت ہے ہیڈ لائنز کا جھنگ کے قریب بھکر روڈ پر دو بسوں میں تصادم دو افراد جام بھاگ اور ساٹھ افراد زخمی ہو گئے پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتیں کسنی اور بائیسویں ترمیم لانے پر متفق بائیسویں ترمیم کے تحت دوہری شہریت رکھنے والے افراد انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یوسف عزا گلانی کے اقدامات کو بھی قانونی تحفظ دینے کا فیصلہ پنجاب میں امجنسی سروس بحال ہونے کے بعد ینگ ڈاکٹروں نے کام شروع کر دیا آؤٹڈور اور انڈور میں بدستور ہڑتال ملتان میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کے استقبالیے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جام بھاگ عبدالقادر گلانی کے جلسے میں بھی کارکنوں کی زبردست ہوائی فائرنگ وزیراعلا پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی نیٹو سپلائی بحال ہوتے ہی شمالی وزرستان میں ایک گھنٹے کے دوران دو ڈرون حملے اکیس افراد حلان وزیراعلا پنجاب نے کہا ہے کہ ڈرون حملوں پر امریکی موقف سے اختلاف ہے طربت کے قریب ایران جانے والی بس پر نام علوم موٹسائیکل سواروں کی فائرنگ سے اٹھارہ افراد جام بھاگ صدر زرداری اور وزیراعظم نے رپورٹ طلب کر لی شیخ پورا کے علاقے سلطان پرامی سلنڈر کے گودام میں دھماکے گھروں کی چھتیں اور دیواریں منحدد دو افراد زخمی موسیقی